نجم ولی خان اور درمیان میں یہ صورتحال بھی رہی کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے بھی یا نہیں لگوانی چاہیے لیکن اب ایک تازہ ترین صورتحال یہ بنی ہے کہ حکومت جب کروڑوں اور عربوں رپے اس تشہیر پر خرچ کر رہی ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں بار بار لوگوں کو کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں مہم چل رہی ہے اس سلسلے میں آپ بل بورڈز لگے وے دیکھ رہے ہیں ہارڈنگز لگے وے دیکھ رہے ہیں علماء اکرام سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس چیز پر قائل اور مائل کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کر ویکسین لگوالیں لیکن دوسری طرف صورتحال یہ بنی ہے کہ پنجاب میں ویکسین ہی غائب ہو گئی ہے یہ پنجاب کی صورتحال نہیں ہے بلکہ سن سے بھی اسی قسم کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اور باقی صوبوں سے بھی لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں ایکسپو سینٹر کے میں آپ کو خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا لوگ وہاں پر گئے بقاعدہ لگوانے کے لیے گئے اور جب وہاں پر انہیں انتظار کرنے کے ل بھی ویکسین وہاں پر دستیاب نہیں ہوئی تو لوگوں نے اتجاجی مظاہرہ بھی کیا لوگوں نے شور بھی مچایا اتجاج کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو اچھی خاصی سنائیں بھی یعنی کہ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو ویکسین غائب ہو گئی ہے یہ ویکسین کہاں چلی گئی ہے یہ تو کہا جا رہا تھا کہ ہم ہر بندے کو لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس اتنی ویکسین آ رہی ہے کہ یہاں پر ہم ملکی ضروریات کو بڑی اچھے طریقے سے پ لازمین کو باؤن کر دیا گیا تھا ٹیچرز کو باؤن کر دیا گیا تھا کہ وہ لازمی طور پر ویکسین لگوائیں اس کے بغیر ہم آپ کو ڈیوٹی نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو تنخانی دیں گے سن نے کہا جی ہم آپ کی سن بند کر دیں گے اس قسم کی ساری باتیں کی گئی لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ دو دن کے لیے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ محتل کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کیونکہ ویکسین دستیاب نہیں ہے سرکار آنڈی ریکارٹ نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دن کا سٹاک موجود ہے پہلے تین دن کی بات کی جاری تھی اب ایک دن کی بات کی جاری ہے سٹاک ایک دن کا موجود ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ چکے ریلیز کیا جا رہا ہے تو اب دو دن کے لیے بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جب مزید ڈوزز پنجاب میں پہنچ جائیں گی اتوار کی شام کی ابھی تک بات کی جاری ہے تو اس کے بعد دوبارہ ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بڑی ناگفتہ بے ہو چکی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام ڈوزز جو دوسری آہ ویکسین لگانی تھی دوسری ڈوز دینی تھی اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے حتاکہ لوگوں کے غصے سے غیز و غزب سے بچا جا سکے آہ یہ صورتحال ہے اس وقت اور پنجاب میں جو صورتحال ہے اس میں کونسی ویکسین لگوائے یہ ایک رہدہ سوال تھا اس سے پہلے اب تو لوگ جو ہے مارے وارے پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ویکسین کہاں پ رہے ہیں اور ویکسین دستحاب نہیں ہے کیا آنے والے سوموار کو پیر کے دن یہ صورتحال بہتر ہوگی کیا حکومت پنجاب جو ہے اس نے ابھی تک کوئی ویکسین خریدی بھی ہے یا نہیں خریدی اور میرے ذریعے میں ایک اور بھی سوال تھا کہ ہم نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم نے تو پاک ویک کے نام سے اپنی ویکسین تیار کر لی ہے جب ہم نے اپنی ویکسین تیار کر لی تھی تو اس کے بعد یہ کیوں ہو رہی ہے یہ ویکسین کہاں چلی گئی ہے کیوں نہیں لگ پاری اس پر بات کریں گے آج کے پروگ ہوں ڈاکٹر شاید ملک میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ جنرل سیکٹری ہیں پی ایم اے کے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی نور محمد مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں آپ ڈرک لائرز فورم کے سروائے اور نظر رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر بہت بہت شکریہ نور صاحب آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور میرے محمد نفید کا بھی مشکور ہوں ہمارے ساتھ یہا پر موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں لاؤر ہیلتھ ریپورٹرز اسوسییشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ لاؤر رنگ کے نیو کے نئی بات اخبار کے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں سینئر صحافی ہیں آپ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں اس سے پہلے تھوڑی سی خبر کے حوالے سے بات کروں کیونکہ بنائی طور پر یہ خبر آپ نے ہی بریک کی تھی کہ ویکسن کام ہونا شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے یہ خبر نہیں تھی کیونکہ حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی وہ کہہ کہ آئیں جی یہ تو ڈرائیو تھروں میں لگ رہی ہے جس طرح آپ کی ایف سی مکڈونلڈ میں جا کے برگر لے لیتے ہیں اسی طرح آپ جائیں اور آپ کا لگوا کر چلے جائیں اس کی بڑی پبلسٹی کی جاری تھی اس کی بڑی تعریف کی جاری تھی شاباشیں لی جاری تھی اچانک پڑا چلا ویکسن خائب ہو گی میرے صاحب ویکسن گئی کدھ رہی ہے مجھے بھائی صاحب سے پہلے تو یہ تین دن پہلے کا واقعہ ہے مجھے میرے سورسز نے بتایا میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا میں خود جو ہے وہ یو سی ہے چاہیے لیبرٹی گول چیکر کے پاس جو ایک سینٹر ہے وہاں پر گیا اور ایک آم شخص بن کے میں نے آپ پر آئی ڈی کر دیا میں نے کہا جی میں نے لگوانی انہوں نے کہا جی آپ کا کوڈ نہیں ہے میں نے کہا واقعی ان کے تحت کوڈ کی ضرورت نہیں آپ مجھے لگا دیں یہ میرا آئی ڈی کر رہی ہے پھر انہوں نے مجھے کہا نہیں ب بھائی اب آج ناظرہ کا سسٹم خراب آپ کا لائے میں نے یہ ساری ریکارڈنگ کر لی اور میں نے تاکہ ثبوت میرے پاس رہے پھر میں نے ہیلس سے پوچھا انہوں نے کہا یہ واقعی ناظرہ کا سسٹم جو ہے ٹپ ہے اس کے بعد ایک دن گزرا دو دن گزرے اور تین دن گزرے آج لات یہ ہیں کہ انہوں نے کام ایسے چلایا ہے میں بتا تو کام کیسے چلایا ہے انہوں نے تمام سینٹر پر جو ویکسین پڑی تھی وہ اٹھا کر ایکسپو کو دے دی ایکسپو نے کام چلا دیا اور دو تین چ چینلز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں مارے پاس تو سٹاک ہے انہوں نے جی میری خبر کو کاؤنٹر کیا کہ جی ویکسین موجود ہے فوائیں پھلا دی گئیں یہ بے بنیاد خبر تھی اور آج حقیقی طور پر خود میک میں کوئی شرم آنے جائیے کہ انہوں نے اس دن بتانے کی بجائے بات کو چھپاتے رہے میڈیا کو کہتے رہے کہ جی یہ فوائیں انہوں نے چلائی ہیں لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے آپ تو لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں آپ تو لمبی لہنے لگ چکے ہیں چوبیس ٹائم ختم کر دیا گیا ہے لاہور کے تمام سینٹرز بند کر دی گئے ہیں صرف ایکسپو کے ایکسپو میں لگے گی وہ بھی ایک لیمٹر ٹائم کے لیے اس کی وجہ نجم بھائی اگر ایک منٹ دیتے ہیں ایک منٹ اگر آپ دیتے ہیں جی تو انہوں نے بند کر دی پرائیوٹ داروں میں کوٹی گارز کمپنیوں کی سیو بند کرنے کا دمکی دی کہ بند کرنے کے سیمز دفاتر میں حاضری روک دی گئی کہ جی آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں ایک بڑی اتداد میں لوگ جو پہلے نہیں لگوانا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ سرٹیفکیٹ آ جائے یا ایک ڈوز لگ جائے وہ سلپ مل جائے ہمارا کاروبار یہاں ہماری تنخواہ مل جائے بندے کی کار اب یہ سب سے بڑی غفلت پنجاب حکومت کی ناقص منصوبہ بندی ہے ابھی تک ویکسین نہیں کری دی فیڈرل نے نہیں کری دی پنجاب نے نہیں کری دی مفت میں جو ملتی ہے اسے صرف آپ نے دادو شمار جاری کیے تھے پروگرام میں کہ اگر ہم اس صلحات سے چلیں گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اب یہ انہوں نے پل سر میں ان سی او سی کو دیکھتا ہوں ان کے بیانات دیکھتا ہوں میں فاقی وزیر سید فیصل سلطان صاحب کے بیانات دیکھتا ہوں میں یاسمین راشد صاحبہ میرے لئے قابل اعترام میں ان کے بیانات دیکھتا ہوں مجھے بتایا جاتا ہے کہ عربوں خربوں روپے ہم نے رکھ دی ہیں بھائی جن مجھے تو بلین ڈالرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان یہاں پر خرچ کرنے جا رہی ہے یہ لفاظ کا گھرک دندہ ہے یہ ابھی تک جو ہم لگا رہے ہیں ایک چیز مجھے کلیر کیجئے گا ابھی تک جو ہم لگا رہے ہیں یہ ہم ابھی تک ڈونیشن میں ملی بھی خیرات میں ملی بھی لگا رہے ہیں ہم ابھی تک خریدی نہیں ہوں ابھی تک جو خریدی ہوئی کوئی انہوں نے نہیں لگائی فیڈرل سے لی ہے اور جو کس کو ڈونیشن میں جو ملی ہے وہ لگا رہے ہیں ہم نے ابھی تک خرید دی ہی نہیں اور اس کے بعد یہ شارٹ ہو گئی ہے اب اس وقت جو ہے اس وقت موجودہ صورتیار یہ ہے کہ لہور کے مختلف جگہوں سے آپ بتا رہے ہیں پریس کلاب سینٹر بند کر دی ہے چھوٹے میاں میرہ سبتال مزانگ ٹیچنگ سبتالوں میں نہیں ہیں جناہ سبتال میں خود گیا ہوں لوگ کھڑے تھے کوئی ایک وائل بھی نہیں تھی بیچ میں یہ بہانہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ نادرہ کے سسٹم بیٹھ رہا ہے کیونکہ نادرہ بھی آگے سے سٹینٹ لے گا کہ بھئی ہمارا سسٹم چل رہا ہے آجا نادرہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے ویکسین خود ان کی نہیں تھی سٹاک نہیں تھا انہوں نے نادرہ کے اوپر ڈالا کہ شاید ہم کبر کارجے لے ان کا خیال تھا مجھے لگتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ لگوانے کے لیے نہیں آئیں گے ہمارا کام اس طرح چلتا ہے ہمارا میڈیا کے اوپر دیا کہ جی میڈیا نے خبریں جلائیں ویسے یہ بڑا زبردست کام ہے کہ آپ جو ہے ساری جوگہ سے گھٹی کریں ایکسپو پہ لے جائیں وہاں پہ جاکے اپنے کچھ دوستوں کو بلائیں جو آپ کی ہر وقت تعریف کرنا چاہتے ہیں اور دکھائیں کہ یہ دیکھیں لگ رہی ہے یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ نے یو سی ایج میں نہیں لگ رہی میامیر میں نہیں لگ رہی سینٹر ہم نے بند کر دیا فلاں بند کر دیا یہ ساری چیزیں بلکل نہیں نور مہر صاحب یہ بوران کیوں پیدا کیوں ہوا کس طرح پیدا ہوا آگے کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو دیکھیں جو پلاننگ ہوتی ہے ہیلتھ پلاننگ ہیلتھ منیجمنٹ وہ تو پاکستان سے میں معزد کے ساتھ کہوں کہ سرے سے مجود ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج سے آٹھ ماہ پہلے ہمارے فیصل سلطان صاحب کی شروع میں یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ابھی ہم پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہے انہوں نے بڑے اچھا بیان دیا تھا بڑے خوبصورت بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ویکسین محصر ہے اور کون سی سستی ہے ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں گے ہم کم قیمت کے اوپر بہترین ویکسین خرید دیں گے میرا دل کیتا ہے فیصل سلطان صاحب تا مو چومل ہوئے ہیں انہی اچھی گال کرنے تھے اور توسی بڑی تریم بھی کیتی دیکھیں پہلے جو ہمیں اتیات ملے اور ابھی تک خیرات پہ چل رہے ہیں اتیات ملے ہم پہلے تو شروع میں ٹرائلز ملے ٹرائلز کے لیے ایون کے پاک آرمی کو بھی ٹرائل والی اور اتیات ہی لگائے گئے دیکھیں بات یہ ہے اب جو ہے ایک بائیس دن کے بعد پچیس دن کے بعد جو دوسری لگنی ہے بندے کو اس کا ہونا بھی ضروری تھا اب وہ بھی ایک سپیس پیدا مللب کے مسئلہ پیدا ہو گیا پچھلے والی کا اثر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی ڈوز جو ہے دونوں ڈوزز نے مل کر آپ پہ ایک ایفیکٹ کرنا ہے وہ بیچ میں سے اگر آپ اس گیپ کو لمبا کر دیں گے پچھلے کا اثر ختم ہو جائے گا اگلی ڈوز جو ہے وہ تو پھر پہلی ڈوز بن جائے گی جی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اصل میں پاکستان میں نہ ریسرچ پہ ہے نہ ہمارے پاس وہ پلینرز ہیں کہ جو پیڈکشن کر سکیں کہ فلان 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 یہ ہم نے کرنی ہے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو سو کارڈ سرکاری بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو ڈرائپ نے بہت سارے مسائل پیدا کیے گورنمنٹ کے لیے کیوں اپنی نائلی کی وجہ سے کہ انہوں نے ٹائم لی جو انہوں نے اپرویلز دینی تھی وہ نہیں دیں پھر بہت ساری کمپنیوں کو انہوں نے کوڑ کا راستہ دکھایا نور صاحب میں ڈرائپ پہ جاؤں گا آپ کا پسندیدہ موضوع ہے اس پر ضرور بات کریں گے میرا جو اس وقت سوال ہے وہ بڑا بنیادی قسم کا سوال ہے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بقاعدہ دور پر اس میں پروگرام کیا تھا بڑا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا یہ کہا گیا تھا بلکہ عمران خان صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک پوری ویڈیو جاری کی گئی تھے جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے اپنی ویکسین ایجاد کر لی ہے اور پاک ویک کے نام سے وہ بڑا خوبصورت ایک اشتہار تھا مجھے پی ٹی آئی کے سوچل میڈیا کے جتنے دوست ہیں انہوں نے بھیجا میں نے وٹس ایپ گروپوں میں دیکھا میں نے فیس بک پہ دیکھا ہیں انسٹا پہ دیکھا مجھے پتا لگے ہم نے ایجاد کر لی ہے تو پھر ہمارے پاس شورٹ کیسے ہو گئی ہے نہیں وہ بھی بالکل ایک سراسا دھوکہ ہے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ جی بالکل بڑا خوبصورت دھوکہ ہے نا اہلی اس سے جو ہے نا ہماری ظاہر ہوتی ہے دیکھیں جو سائنو فارم مالکہ چائنہ سے ہم بلک جو ہے نا لے کر ہماری یہاں پہ جو نائٹی نائن تک جو ہماری مشینیں اور سیٹ اپ مجود تھا کیونکہ ہم پہلے ویکسین یہاں پہ بناتے رہے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ میں تو یہاں پہ ہم نے صرف ری پیکنگ کی آپ اس کو جو ہے نا ہم ایک چیز بنی بنائی آئی ہے بڑی پیکنگ میں آئی ہے ہم نے چھوٹی پیکنگ میں اس کو کیا ہے یہاں پہ وہ بھی چائنیز نے ہی کیا ہے ان کے ماہرین بھی تھے ان کے ماہرین بھی تھے خامبال بھی انہوں نے دیا خامبال ہر چیز ہر چیز انہوں نے کیا ہے ہم نے صرف اپنی بوتل اپنا سٹیکر چھاپا ہے اس کے پر سٹیکر لگا کے وہ جو اس کو کر دیا نہیں اس کا تو نام پاک ویک تھا نا نہیں وہ بلکل ہم نے نہ ایجاد کی ہے نہ ہمارے پاس فیسلیٹی ہے یہ صرف ہم ایک شو کرنے کے یا WHO کی جو فیرست ہے ویکسین کی فیرست ہے کیونکہ اس کو بقاعدہ منیٹر کیا جاتا ہے یا FDA کے پاس ایک فیرست ہے یا باقی لوگ کے پاس فیرست ہے اس میں پاک ویک نام کی کوئی ویکسین موجود ہے نہیں نہ WHO نے اپروف کی ہے نہ یہ کیونکہ سائنو فارم کی ہے چائنہ کی ہے اور چائنہ نے صرف یہاں پہ ہماری حکومت کی فرمائش پر ٹھیک ہے یہ کام تو میں شاید صاحب کی طرف پر جانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ کام تو ہم کرتے ہیں یہ عام ہمارے جو کاروباری طبقات وہ کرتے ہیں مثلا نیل پالش ریموور ہے وہ تھنر کے وہ بڑے بڑے ٹینک منگو آ لیتے ہیں اس کے بعد بڑی خوبصورت سے اس کی پیکنگ بناتے ہیں اور جو ان کو دس سو روپے میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دھائی سو روپے کا بوتل بنا کے اس کو بیج دیتے ہیں تو یہ اسی قسم کا کام ہوا ہے جی برکل اسی طرح کا ہوا ہے اور اگر یہ ہمارے پاس صلاحیت ہوتی تو ہم پہ امپورٹ کیوں کر رہے ہوتے فواہ چوئی صاحب نے مبارک بات فواہ چوئی صاحب نے مبارک بات دی تھی قوم کو وہ منسٹر فر سائنس اینٹ ٹیکنالوجی رہے منسٹر انفرمیشن ہے زمہدار ہو دے پہ ہیں تو ان کی جو مبارک بات تھی وہ صرف پیکنگ کی مبارک بات تھی کہ ہم پیکنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ بھی چائنیز کی مدد سے جی جی پیکنگ کرنا بھی جو ہے نا ہمارے قانون کے مطابق پارٹ آف منفیکچرنگ ہے بس یہ سمجھ لیں تو برحال یہ صرف نمبر گیم وہ بھی ختم ہو گئی ہے جی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور نہ دوسری لوٹ آئیے بلک میں کوئی یہاں پہ ہم پیکنگ کر سکیں اچھا اس وقت پھر اب اس کا ایک ٹیکنیکل اور سوال پیدا ہوگی میں شاہد ملک صاحب کی طرف جانا چاہوں شاہد صاحب اگر اس وقت ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ٹو پرسنٹ سے نیچے چلیں گے ہیں پوزیٹیو ریٹ میں ہمارے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی دارے کھول چکے میں ہیں ہم اپنے بزار کھول چکے ہیں ہم اپنے دفاتر کھول چکے میں ہیں اور اس میں بڑی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک تو ہر سال گرمی پچھلے سال بھی گرمی میں صورتحال بہتر ہوئی تھی دوسرا جو بہت بڑی کامیابی ہے مجھے جو لگتا ہے ہم نے ویکسینیشن کا عمل شروع کیا اس سے جو ہے ایک بہتری آئی اب اگر ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے ویکسینیشن کا عمل ہم روک دیتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ آپ مجھے دو منٹ دے جائے گا میں ٹیکنکل بات کرنے چاہتا ہوں دو ڈیفینیشنز ہیں ایک ہے ویکسینیشن ایک ہے ایمونیزیشن ویکسینیشن نام ہے پروسس کا ایمونیزیشن ہے آؤٹپٹ آؤٹکم اب آپ نے بڑی چی بات کی تھی کہ ایک بات تو اسٹیبلش ہوگی ڈیسکیشن کے اندر کے ویکسین کی شورٹیج ہے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کے ایک بندے کو دو ڈوزیز الوکیشن ہوتی ہیں ٹھیک پہلی ڈوز لگی اس نے ٹرگر کیا اندر انٹی باڈیز بنانے کا کام لوگوں کو بخار شخار ہوا اس کے بعد دوسری نے ٹائم لی لگنا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے میٹیگیٹ کرنے کے لیے پبلک پریشر کو آپ نے جو پہلی ڈوز مثلا آپ گئے میں گیا مجھے میرے لیے دو ٹکے رکھے گئے ایک مجھے آج لگا ہے ایک مجھے مہینے بار لگنا ہے جو مجھے مہینے بار لگنا ہے وہ آپ پہلے والا کو لگ رہا ہے آپ والا ٹیکہ اٹھا کے جو دوسرے صاحب جو کہیں اب جو آپ جا رہے ہیں ان کو لگا جا رہے ہیں جس طرح میاں نویز صاحب نے بھی کہا جشان محمد صاحب نے بلکل اگزیک ٹھیک بات کی ہے مجھے اس آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے میسج آ رہے ہیں آج گنگا رہاں میں ملک صاحب سینو ویک جو لگنی تھی سیکنڈ ڈوز نہیں لگی لوگوں کو جو آج کنفرم ڈیڈ تھی اس کا فیکٹ کیا ہوگا ہے ایفی کسی کی اوپر یہ ملک صاحب یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گنگا رہاں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور ابھی پروگرام دیکھتے ہوئے لوگ جو میسج آ رہے ہیں کہ گنگا رہاں میں آج جو سینو ویک سیکنڈ ڈوز لگی تھی اصل میں وہ سیکنڈ ڈوز جو تھی وہ اٹھا کے لوگوں کو لگا دی گئی سیکنڈ نہیں لگی سر وہ وہ لگا دی گئی نا وہ فرس کو لگا دی نا بلکہ سینو ویک وہاں پر سٹاک نہیں ہے وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ صرف تیس ڈوز ہمارے پاس پڑھئی ہے سینو فارم کی اب سینو ویک جی جی تیس ڈوز تیس ڈوز سر میں شاہ صاحب جو ڈوزیز ملی ہمیں مارے پاس سمجھ لیا آپ سولہ بلین مل گئی پندرہ بلین مل گئی سیکنڈ سولہ بلین نہیں ہے وہ آٹھ بلین ہے ٹھیک کیونکہ میرے لیے دو ہیں ایک مجھے لگی آج میں نے مہینبہ لگنی ہے میرا دوسرا ٹھیکہ محفوظ پڑھا ہوا ہے ادھر پڑھا ہونا چاہیے ہونا چاہیے اصولی مفروضی طور پہ اصولی طور پہ قانونی طور پہ پڑھا ہونا چاہیے اب میہ نوی صاحب گئے میہ نوی صاحب تو انفرینشل آدمی ہے شور کریں گے جا کے ادھر کہ بھائی آیا کی تماشی نہیں حکومت نے پروپر گنڈا شور بھی مچایا ہے تو میہ صاحب لگوانے چلے اب میہ صاحب کو میرا ٹھیکہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جب میں دوسری ڈوز کے لئے جاؤں گا کہاں گے جی توسری جناب یہ نہیں آنا ابھی نہیں آنا ٹھیکہ نہیں ہے میرے پاس صحیح اب دوسرا جو ٹیکٹیکل بات آپ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی that is immunization immunization اندر immunity کا produce ہو جانا outcome ہے یہ سائیکل بڑھا ہے antibodies کا اب وہ دوسری ڈوز لگی نہیں اس کا ایک time limit کے اندر antibodies degenerate ہونے شروع ہو گئی اب پنجاب کی population کو ستھتھتھ دو denominator پنجاب کی population جب تک آپ ساڑھے تین کروڑ بندے کو کم از کم بچوں کو نکال لیں ان کو vaccine نہیں لگے گی herd immunity نہیں آئے گی پنجاب پاکستان کی population 12 کروڑ کو یہ ٹیکہ نہیں لگے گا vaccination پوری نہیں ہوگی herd immunity نہیں آئے گی meaning ہمارا vulnerability level ہمارا unprotected level بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جائے گا اس کے نتیجے اس کے نتیجے لیکن اس میں ایک اور technical چیز ہے سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پیسے موجود ہیں ہم خرید رہے ہیں آ رہی ہے اتوار کو آ جائے گی اتوار کو بیس لاکھ آ جائیں گی دو لاکھ آ جائیں گی اس قسم کے مختلف بیانات موجود ہیں تو آ جائیں اس کو بھی ڈائلٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ادارے ہیں اس وقت اوپر آپ کو جب آپ کے ساتھ میں نے پروگرام پہلے بھی کیے تھے آپ نے جب یہ کرونا پینڈیمک ستارہ دسمبر بیس سو انیس کے اندر یہ ڈیکلیر ہو گیا ٹھیک سیکنڈ مارچ بیس سو بیس کو یہ پینڈیمک وڈویرچو ڈیکلیر کر دی اس کے بعد ایک ادارہ ہم نے بنایا افرہ تفریح میں ادارہ اگزسٹ نہیں کرتا تھا وہ تھا ان سی او سی سیک وہ اس لیے بنا کہ ہمارے ریگلر ریس پریپیرنیس اور رسپونس کا انچوٹ تھا ہی کوئی نہیں ہمارا دارہ تو کوئی تھا ہی نہیں رسپونس کرنے کے لیے ایمرجنسی کے اوپر وہ کنٹرول روم بنا گیا اب کنٹرول روم کیا زمدہ رہی ہے چیز کو ویکسن کو پرچیز کرنا ٹھیک ترسیل اور تاریخ یہ صبحی زمدہ رہی ہے ترسیل اور تاریخ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہماری پالسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر کیا ہے ڈونر ڈیپینڈنس پالسی ہے ڈونر جو دے گا خرایت وہ لگتی گئی ہے اب ہماری جو الوکیشنز ہیں سر اربوں اربوں روپے رکھے گئے ہیں شاید بھائی اربوں روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے ون بلینڈ ڈالر یہ کوئی اربوں روپے بن جاتے ہیں موجودہ ڈالر کے حساب کو اگر آپ روپیز میں کنورٹ کریں اربوں روپے سر اربوں روپے رکھا گیا ہے مگر یہ جو پرو کیورمنٹ ہے یہ ٹیکنکل پروسس ہے ہماری یہاں پر بات جیا ہے کہ ادھارے کے اوپر ادھارہ قانون کے اوپر قانون اور ٹوٹل میں اس پر آپ سے ریبیٹ کروں گا انسیو سیو بات کروں گا میں تو تعریف کرتا ہوں انسیو سی بنانے کی کہ ہم نے ایک ایسا ادھارہ بنا دیا جہاں پر ہمارے سارے بڑے بیٹھ کر فیصلے کر سکتے تھے چیزوں کی انپوڈ لیتے تھے وہاں پر فیصلے ہوتے تھے بجائے یہ کہ محکمہ صحت جائے وہ کسی اور محکمہ پلاننگ انڈ ڈویلمنٹ سے لڑ رہا ہوتا کوئی کسی سے لڑ رہا ہوتا سارے کٹھے بیٹھے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں مجھے یہ تعریف کے قابل چیز لگی تھی لیکن آپ نے کہا افرہ تفریح میں ہم نے ایک ادھارہ بنا دی اور ناظرین اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے ادھارہ بنا لیا بڑی اچھی بات کی لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرسیزر چلتا رہتا اور لوگوں کو جو پائل کیا جا رہا تھا لوگوں کو مائل کیا جا رہا تھا کہ آ کر آپ ویکسین لگوائیں اب ویکسین دو دن کے لیے پنجاب میں بند کر دی گئی ہے کیونکہ ہمارے پر سٹاک نہیں ہے اور جہاں پہ لگائی جا رہی ہے آئی واش ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کچھ میڈیا کے ہمارے دوستوں کو ساتھ ملا کر جا کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایکسپو سینٹر میں اس وقت جو ہے لگا رہے ہیں لیکن ایکسپو سینٹر میں تو آپ لگا رہے ہیں آپ نے میرے پریس کلاب میں تو یہ حال کر دیا ہے کہ وہاں پر دوسری ڈوز لگانے کے لیے موجود نہیں ہے آپ نے مختلف جگہ پہ میہ میر یو سی ہے اس میں جہاں نام لیے جا رہے ہیں ساری جگہوں پہ آپ نے ویکسین لگانی بند کر دیا ہے سارے لوگ وہاں پر نہیں جا رہے ایکسپو سینٹر میں نہیں جا رہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم خریدیں گے ابھی یہ آئے گی اور اس کے لیے اتنے عرب رکھ دیئے تو پھر یہ کب ہوگا کیسے ہوگا مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور بڑی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کی امیونٹی اور آپ کے اندر جو انٹی باڈیز بنی ہیں وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو گئیں اس کے بعد آپ نے جو اب تک لگائی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی یہ بڑی خوفناک لارمنگ صورتحال ہے مزید بات کریں گے اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے اور ویکسینیشن جو ہے وہ ہم یہاں پر پروگرامز کرتے رہے ہیں ہم سرکار نے ہمیں کو اشتہار نہیں دے رہی تھی لیکن ہم سرکار کا کام کر رہے تھے یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو قائل کر رہے تھے کہ بھائی حکومت کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس نے کووٹ نائنٹین پر کرونا پر قابو پانا ہے آپ افواہوں پر کان نہ دھریں یہ کام سرکار کا تھا یہ کام ہم کر رہے تھے یہاں پر بیٹھ کر میرے ساتھ یہاں پر نیکٹرکشنل نظامی بھی پروگرامز میں آتے رہے باقی ڈاکٹرز بھی آتے رہے شاید مرک صاحب نے بھی ہمیں اس سے پہلے جوائن کیا اب بھی یہاں پر میرے ساتھ سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں ہم لوگوں کہتے رہے کہ بھائی جائیں ویکسین لگوائیں خدا کے لیے کسی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھریں کہ جناب اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہو جائیں گے جناب بل گیٹ صاحب کی یہ چیزیں انفرمیشن لے کے چلا جائے گا آپ کو غلام بنا لیا جائے گا ہم اس چیز کی یہاں پر وقالت کرتے رہے اور جب وقالت کامیاب ہوئی جب لوگوں نے لگانا شروع کی تو پتہ چلا کہ ویکسین ہی غائب ہو کی ہے پتہ چلا کہ حکومت پنجاب نے ابھی تک کوئی ویکسین خریدی ہی نہیں اور پتہ یہ چلا کہ اب تک جو وفاق سے مل رہی تھی جو خیرات میں مل رہی تھی جو وفاق دے رہا تھا وہ یہاں پر لگائی جا رہی ہے اب صورتحال بڑی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جن لوگوں کو لگ چکی اور جن کو دوسری ڈوس لگنی تھی ابھی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ گنگارام ہسپٹل میں آپ کے پاس سیکنڈ ڈوس نہیں لگائی جا رہی وہاں پر صرف تھرٹی ڈوسز موجود ہیں تھرٹی ڈوسز کا مطلب یہ ہے کہ تیس بندے جا کے لگوا سکتے ہیں تیس بندے کچھ بھی نہیں ہوتے کسی بھی بڑے شہر میں کنفیوجن بڑتی چلی جا رہی ہے کیسے ہوگا یہ کس طرح اس کو کیا جائے گا اور اس میں سرکار نے ایک اور کلاسیفیکشن کر دی کہ ہم جو کینسر کے پیشنٹس ہیں جو ایڈز کے پیشنٹ ہیں جو ٹرانسپلنٹیشن جنہوں نے کروائی بھی ہے کڈنی بغیرہ کی بڑے تھوڑے سے بیمار زیادہ ان کو ہم فائزر کی لگائیں گے اچھا یہاں پر میرا ایک اور سوال یہاں پر آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائزر بہتر ہے باقی بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ جو تشویشنہ کھالت میں ہو سکتے ہیں پیشنٹس یا جن پر کوئی اثر ہو سکتا آپ ان کو فائزر لگا رہے ہیں باقیوں کو آپ دوسری لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائزر ٹھیک ہے وہ لگانی ہے انہوں نے کینسر کے ایڈز کے ابھی میاں صاحب مجھے بریک میں ساری جو ڈیٹیل بتا رہے تھے تو میاں صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے گا یہ فائزر جو لگائی جا رہی ہے یہ کتنے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے یہ ٹوٹل محکمہ صحت کے پاس محکمہ صحت کے پاس نہیں ہے یہ شوکت خانم کو بیجی ہیں اور اس کو بیجی ہیں پیکی لائی کو فائزر اور جو ڈوزز بتا ہی جا رہی ہے وہ تئیس ہزار ڈوزز اور یہ لاکھ سے زائد مریض ہیں اب ان کو کیسے لگے گی مجھے تو یہ سمجھ نہیں یہ بھی شوٹ ڈال جائے گا تئیس ہزار ڈوزز ہیں اور تئیس ہزار کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بھی آپ آدھا کر لے نا جی بالکل آدھا یہ تو بارہ ہزار اور یہ بھی ڈوزز دوسری ٹھائیس دن کے بعد لگنی نہیں میرے ہر غالب نہیں سوری بائیس دن کے بعد بائیس دن کے بعد لگنی ہے تو یہ تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لے کہ سو میں سے تھرٹی پرسنٹ جو لوگوں کو شاید لگے کیونکہ یہ بہت کم تداد ہے تھرٹی پرسنٹ کو بھی نہیں لگے گی یہ دونوں ڈوزز کو دیکھتے ہیں تو بارہ پرسنٹ پر چلی جائے گی کیونکہ اگر لاکھ سوپر پیشنٹ ہیں لاکھ سوپر پیشنٹ ہیں میاں صاحب تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اچھا صاحب یہ میرے یہ دو سوال یہ آپ پر آگے کہ یہ جو فائزر لگائی جا رہی ہے پیشنٹس کے لیے اعلان کر دے اس کا مطلب اچھی تو یہ یہ لگنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو دوسرا یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی ایک لگ جائے کسی دوسرے کو دوسری لگ جائے دوسری ڈوز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا دیکھیں میں اس کو دو چیزیں ہیں ویکسین کی جو بنتی ہے نا یہ ہمارے صاحب یہ بتائیں گے کہ ایک ہے ویکٹر بیسٹ ایک ہے آرنے بیسٹ ڈیفرنٹ ہے اب اپنی ٹکنیک کی ڈیفرنس ہے اور ان کی ایفکیسی کی ریج ہے جو سکس سے لے کے نائنٹی پرسند اگ جاتی ہے ٹھیک اور ان تمام بارہ ویکسینز آئی ہیں مارکٹ کے اندر ان کے سٹورج کا مسئلہ ہے کچھ فائزر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا ایفکیسی ریج زیادہ ہے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کن مریضوں کو لگنی ہے جی کینسر کی نہیں لو ایمیونو کمپرمائز پیشن انکوم کہتے ہیں ان تمام کی ایمیونٹی جو ہے بہت لو کمپرمائز ہے مثلا ایک انٹرسٹیشن لنگ ڈیزیز کا بندہ ہے کوئی وہ ڈیلٹا کارٹری سٹیرائیڈ لے رہا ہے اسے بری ڈریکشن ہوگی اپنے پلمالوجی سے بلے گا کہ پہلے ڈیلٹا کارٹری چھوڑو اور دیس دن ریسٹ کرو اور اس کے بعد یہ ویکسن لگے گی یار یہ ٹوٹل بینچ مارکنگ ہے نا دوائی چھوڑنی ہے کہ ایمیونٹی بلکل جو اس نے کنٹرول کیا اس کو پھر یہ ویکسن لگنی ہے اب سوردہل بھی آپ نے کہا ہے کہ جو میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں یہ تیس ہزار نہیں ہے میرا خیال ہے یہ دس ہزار دوزیز آئی ہیں صرف یہ تو پھر پانچ ہزار بندوں کے لیے اور ایک لاکھ سا اوپر پیشنٹ کی بات کی جاری ہے جب جو ریجسٹرڈ پیشنٹ ہیں تو یہ تو فائی پرسنٹ پہ چلے گئے اب کینسر کے پیشنٹ یا انٹرسٹیشن لنگ ڈیزیز کے پیشنٹ یا ایمیونو کمپرمائز کے پیشنٹ اس سے تو کہیں زیادہ ہے لاکھوں میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اویلیبل ہے اگر یہ دو سیکٹر کے اوپر اویلیبل ہے وہاں پر لگوانے کے لیے پتہ نہیں کیا گیا شوکت خانم میں اویلیبل ہے اور پی کے ایلائی میں شوکت خانم اور پی کے ایلائی شوکت خانم بھی مرہ افیشل ہسپیڈل بن گیا سرکار کا ترجمان اور سرکار کا نمائندہ ہسپیڈل بن گیا دیکھیں ان کو جب آپ کے پی پی آئے تھے تو اب دیکھیں نا پی سی آر پی ٹیسٹ ہوا تھا پی سی آر کے کٹس آئی تھی تو مینا تو اس وقت ہی شاید پروگرام میں یہ بات کہ ان کو کس کپیسٹ بھی مل رہے ہیں یہ پرائیوٹ ہسپیڈل فری کٹس مل رہے ہیں اور آپ پیسے لے کے ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کچھ طریقہ تو نہیں ہے لہا سر میں بڑا شکوہ کرتا ہوں شوکت خانم والا سے اکثر کہ آپ کے ٹیسٹ نہ صرف پیسے دے کے ہو رہے ہیں مفتلی اور سب سے مہنگے بھی ہیں سب سے مہنگے بھی ہیں یہ سب سے بڑا ایشوہ اور یہی تو میرا ایشوہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارا ریگولیٹر بھاگ گیا گئی غائب ہے مسنگ ریگولیٹر ریگارڈنگ ہیلتھ سروسیز نہیں سر ایسے نہ کریں میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا ایک دو میں چینلز کا نام نہیں لینا چاہتا میرے لئے سارے قابل اعترام ہیں دوست ہیں ان کا نقطہ نظر قابل اعترام ہے میں دیکھ رہا تھا کہ میڈم کو یاسمین راشت صاحبہ کو آپ کی کیمو ہوتی رہی اس کے باوجود آپ فرنٹ لائن پہ کھڑیوں کے لیڈ رہی ہیں مقابلہ کر رہی ہیں اپنے پنجاب کے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے صحت کے لیے کام کر رہی ہیں یہ تو ریگولیٹر بھاگ نہیں کیا وہ موجود ہے وہ تعریف ہو رہی ہے مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے اس کے لیے یہ یوں سمجھئے آپ کہ مینجمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ گیون ریسورسز کے اندر اس کو مینج کرنا میڈم آپ نے گیونی سوسی کے اندر ڈلیبر کر رہی ہے مسئلہ ہے جو ہرائرکی ہے اوپر سے پالیسی میڈم نہیں بلا رہی پالیسی بن رہی ہے این سی او سی کے اندر پالیسی بن رہی ہے فیڈرل منسٹر پالیسی بلا رہی ہے ایچ این ایچ آ ایس سی آر اور ڈریپ اگر کچھ چیز پنجاب میں ویکسین تو ڈاکٹ صاحبہ نہیں اویلیبل کروانی ہے سیکری ہیلتھ ہیں ایچ 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 سیکری سارا صاحبہ ہیں وہ بڑی ایفیکٹ ہے سیکری ہیلتھ نے فرید نہیں ہے سر بیوروکریسی کے اوپر تو میری ریزرویشنز ہے مثلا ابھی آج کیا ہوا ہے کہ ایس او پی ڈنگی بھی آنا شروع ہو گیا ڈنگیز کی ایس او پی بیوروکریسی نے وہ ایشو کر دی ہے جب پراری بک اٹھائی ہے اس میں تصویریں بدل دی ہیں اپنے نئے بیوروکریسی سیکری ہیلتھ نہیں آگی وزیرہ نے آگئے سیکری ہیلتھ نہیں آگئے یہ تو سارا کوئی چھائے گا یہ دیکھیں ریگولیٹر حکومت پنجاب کا رول جو ہے حکومت پنجاب کتنی ایفیکٹیو ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر میں آن ریکارڈ کہتا ہوں میں نے یہاں پر سکرین پر بیٹھ کر تاریخ کی تھی ایکسپو سینٹر کی ویکسین لگانے کے عمل کی حکومت پنجاب کو یہاں پر سراحہ تھا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ صرف ایک ویکسین آئی وی لگا دینا کونسا کمال ہے یہ نور صاحب نے اختلاف کیا تھا دیکھیں میڈم یاسمین راشید ابھی تک کیا کارنامہ ہے میں کہتا ہوں کہ خود بیمار ہیں ان کو جان چھوڑ دینے چاہیے ایک نیا تازہ بندہ منسٹر بننا چاہیے جو ایفیکٹیو ہو میڈم جو ہے بلکل ایفیکٹیو نہیں ہے اور ان کیا جو ہے نا چھوڑ دینے چاہیے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ان کے انڈر جتنی ہیلتھ برباد ہوئی ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی دیکھیں نہ ان کا ڈرگ انسپیکٹروں پہ کنٹرول ہے کرپ سے سب سے زیادہ کرپچنل پی ٹی ہے کے دور میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ الپی میں ہوئی ہے الپی کی خریداری میں خود نوٹیفکیشن محکمہ صحت انہیں کے تیرہ سبتالوں میں امبیزلمنٹ کے حوالے سے ہم انکواری کریں گے ڈرگ انسپیکٹرز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں بلکل جتنی کرپشن انہیں سبتالوں میں ایم ایس ہیبان جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ رپے لے رہے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں سارے ویڈیوز بھی ہیں میں دخواہ سکتا ہوں جتنی کرپشن پی ٹی اے کی دور میں محکمہ صحت کے تین سالوں میں ہوئی پچھلے دس سالوں میں نہیں ہوئی تھی اور الالان ہو رہی ہے لوگوں کو بل بھی کلیئر نہیں کر رہے پیسے بھی مانگ رہے ہیں ایک سبتال کا ایم ایس پیسے مانگ رہا کہ مجھے پیسے دیں تو پھر بل کلیئر کروں گا ایک کنٹریکٹر کے ساتھ اس کو گربل آیا ایم ایس نے یہ بڑی سٹوری ہیں سار کوئی کنٹرول نہیں ہے انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے میڈکا سٹور بتائیں جو بغیر منتلی کے چل رہا ہے پچاس ازار ریٹ رکھا ہو ایس نے ٹرانسفر کا جی آپ پیسے دیں اچھلے ساتھ ایسے ہوا ہے میں آگیا ہوں ایک بندے کا ٹرانسفر تھا میرے جاننے والے اس نے پلائی کیا میں نے کہا یار ہو جائے گا فون کیا بھائی ان پیسے مانگ رہے ہیں میں نے کہا ایک دفع پیسے دو پیسے دیے اس کے بعد میں نے سیگریٹری کو جا کے بتایا کہ یہ پیسے دے کے ایشو ہو پھر اس کو ٹرانسفر کیا آپ نے پیسے دے دیے پیسے دینے پڑے سر پچاس دار پیا پیسے دینے پڑے پیسے دینے پڑے پچاس دینے پڑے پچاس نہیں کام تھا لیکن انہوں نے پڑے دیل ہوگی موقع دایرہ اس کو ٹرانسفر کیا ایک بندے کو اس طرح تو نہیں ہوتا سر جو اوپر بیٹھا ہوتا اس کا خام ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ سم کی تڑی لگا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ترخائر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یاسمین راشد کو مصطفی ہو جانا چاہیے کہ جب صوبوں نے پرچیز کرنی ہے اگر سارا کچھ وفاق نہیں کرنا ہے ان کی کارگردی آپ کے سامنے ہے انہوں نے ٹائملی پیسے جو ہے جو پوری دنیا میں ویکسین چاہیے جو بنا رہا ہے باہر اس کو ٹائملی آرڈر دیں گے تو وہ ہمارا نمبر آئے گا نا ٹھیک ہے اب کیا ہے وہ تو ہو گیا پھر کیا ہے کہ جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ایک تو منتلیاں لے رہے ہیں یاسمین راشد بالکل فیل ہے سار پارٹی فانڈ بھی ہو رہا ہے اور 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 اٹھارویں تمیم کے بعد ٹوٹلی ذمہ داری جو ہے ہیلتھ کی صوبوں کے پاس ہے اب صوبوں نے سارا کچھ کرنا ہے یہ ایمیس صاحبان پیسے کٹھے کر کے دے رہے ہیں پارٹی فانڈ کے نام پر اگلہ الیکشن لڑنے کے لیے میں تو یہ بھی کہوں گا اگر کوئی ہے بندہ آجائے ہم ثبوت دیتے ہیں ثبوت دیتے ہیں آپ میاں صاحب آپ ثبوت دیتے ہیں آپ کا ویڈوز موجود ہے دیکھیں بات سنیں میں اعزام کسی کے اوپر نہیں لگا رہا یہ پارٹی فانڈ کے نام پر پیسے جمع ہو رہے ہیں میرا خیر اگلہ الیکشن لڑنے کے لیے ایمیس صاحبان پیسے مانگ رہے ہیں بھئی پانچ لاکھ رو پہ ایمیس مانگ رہا ہے کسی کنٹریکٹر سے گرب لہا کر پانچ لاکھ رو پہ لیا ہے پھر سارے اسبطالوں کے ایمیس ایسی کر رہے ہیں پیسے کٹھے کر رہے ہیں لوکل پرشیز ایل پی کے نام پر یہ کرونوں روپے کی دیاری ہے کرونوں کی دیاری ہے نبیل وان صاحب نے ایمیس نوٹیفکیشن جاری نہیں کر دیا یہ تین اسبطالوں میں ایک ہی بندے کا ٹھیکہ ہے اور وہ کون ہے اور کس کس کو ابلائی کرتا ہے کون بیوریو گریڈ کون کہاں پر ملوث ہے وزیرے سے پنجاب کیوں خموشی سے معاملے کے اوپر لے نوٹس خموشی سے کوئی کاریل کا نجم بھائی میں دیکھیں ایشو ہے ویکسنیشن کا میں نے ابھی جو دیکھیں ایک کسی بندے کو ٹارگٹ کرنا میں اس لیے ایشو کو اپر بات کرنی چاہیے میں نے پہلے کہا ہے کہ این سی او سی پنجاب کا ویکسن خریدنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے میں چالنج کرتا ہوں یہ رول دیکھ رہے آپ رول یہ ہے سب کو اجازت دی گئی ہے سب کو اجازت دی گئی ہے سب میری بات سن لیں بیوروکریٹک سیٹ اپ اس قسم کا ہے کہ این سی او سی خریدے گا ترسیل اور تاریخ سوبوں کی ذمہ آ رہی ہے اب سوبوں کے اندر میرا مسئلہ کیا ہے جب آپ سے جب آپ ریگوروٹر کے مجھے آپ نے روک دیا تھا آپ سے ایک منہ کی جانس چاہتا دو ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کے دو لوگ کے درمیان ایک ڈسکونیکٹ ہے ہیومن ریسورس کے لیے دیکھیں اگر ہم ہی سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں جب آپ کے ٹیبل کا مالک کوئی ہو آپ کی ورکنگ کا مالک کوئی ہو خیچڑی خیچڑی کیاوس ہے یہ میں مانتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمری ہیلتھ کا ہے اور جو ٹرشری کیئر کا ہے یہ جو علیہ دا علیہ دا لیکن سر یہ میں پچھلے دور میں کرتے میں مان جاتا ہے ایک وزیر میری بات سن لیں میری آر سن لیں کہ اس دور میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں میں اس لیے مان جاتا کہ ایک وزیر تھا خواہ سلمان رفیق ایک وزیر تھا خاجہ عمران نظیر وزیر بھی علیہ دا تھے سیکٹری بھی علیہ دا تھے یہاں پر کم از کم وزیر اوپر ایک بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوگا دونوں سیکٹریوں کو ساتھ بٹھائے اڈیشنل سیکٹریوں کو ساتھ بٹھائے ایون ان کے سپریٹنڈنٹ کو لاغا بٹھا دے اور فیصلے کا حل کر دے وزیر تو ایک بیٹھی ہوئی ہے نا اوپر یہ میں نے یہ ہم نے اب تجویز لکھ کے بھی دی تھی کہ ہم نے کہا ہم نے کہا جی کہ یہ اب پرانی قبول پر نہیں ڈالا جا سکتا محکمہ ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اور تمام نو سیول ڈویئنز ہیں پنجاب کی وزیر تو ایک ہے نا وزیر ایک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر دونوں محکمہ جا کر مل سکتے ہیں آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میروں پرسی بٹی ہوئے ہیں میں باکھوں تو بیس سو پندرہ کے اندر ایک بائفرکیشن آف دی ٹو ڈیپارٹمنٹس کے اوپر ایک گورنمنٹ آف دی سی ایم سے اپرویر کر دیا انہوں نے انہوں نے یہ کرنا وہ کرنا اب ایک وارٹر ٹائٹ کپارٹمنٹ بنا دیئے ایک بیٹھا ہوئے بنگلہ دیش میں دوسرا بیٹھا ہوئے کوریا میں نہ اس کی بات وہ مانتا ہے نہ اس کی بات وہ مانتا ہے جان چھوڑ دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صیحت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے جانے سے ہی ہیلتھ کی بہتری ہو سکتی ان کی ہیلتھ خود ٹھیک نہیں ہے میں دوسری بات کرتا ہوں سر دوسرا وزیر کی بات سی ایم آج فیصلہ کر دے سی ایم کہہ دینا اوپر سے سینٹر سے فیصلہ ہو جائے کہ یہاں پر دو ڈیپارٹمنٹ نہیں رہیں گے ایک رہے گا ایک وزیر رہے گا سر پہلے مجھے جب دو وزیر تھے تب یہ لڑائیاں اور چیزیں سامنے نہیں آتی سر میں یہ جواب دینا جاتا ہوں ہم نے دینگی کے اوپر لڑائی لڑی تھی دوسرا میں نے جواب دیا جا رہا ہوں اس پر وزیر بات کروں گا اس وقت دو میک میں شماشی میں بنایتے ہیں اس وقت بھی یہی عذاب بنایتا ہمارا لی ہے اور میں اس کے اوپر ریکارڈ ہوں کہ میں نے اس وقت ہی پریزنٹر لکھ کر دی سر میک میں ضرور دعا ہے لیکن اوپر وزیر ایک بیٹھا ہے اگر وزیر تگڑا ہے اگر وزیر کنٹرول رکھتا ہے تو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر جب وزیر ایک ڈاکٹر ہو چیزوں کو سمجھتا ہو تو پھر وہاں پہ مسئلہ کوئی عام بندے کو آپ بنا دیں گے نا وزیر تو اس کو شاید یہ سارے کے سارے ڈاکٹر چکر دے جائیں ٹیکنیکل چیزوں میں الجھا لیں لیکن جو خود ڈاکٹر ہے جس نے خود ساری عمر سرکاری نوکری کی ہے خود چیزوں کو سمجھتا ہے اس کو چکر نہیں دیا جا سکتا جب چکر نہیں دیا جا سکتا تو پھر وجہ کچھ اور ہے وہ وجہ آپ خود بھی سوچئے میں اس وقت ایک بریک لے رہا ہوں ویلکم بیک فرام درک ناظرین ویکسین کے نہ ہونے پر جو باتیں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں انتہائی خطرناک ہیں آنکھیں کھول دینے والی ہیں اور اس وقت جو محکمہ صحیح کی حالت ہے آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے میں یہاں پر میاں نویس صاحب بھی یہاں پر مرسل موجود ہیں نور محمد مہر صاحب بھی موجود ہیں شاید ملک صاحب بھی موجود ہیں شاید ملک صاحب ابھی بریک پر جانے سے پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو بتا رہے تھے کہ اصل میں دو محکمے بن گئے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے ورنہ صورتحال اتنی بوری نہیں ہے یہ شاید ملک شاید صاحب کی غلطی ہے وہ بنا کر چلے گئے تھے میک میں دو نہیں ہونے چاہیے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے منشور صاحبہ جو ہے وہ جتنا کر سکتی کر رہی ہیں آپ دونوں کے باتے اختلاف ہیں میں ملک شاہ صاحب جو ہے نا وہ میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں بڑے ہیں اور بڑا اچھا تعلقی بھی ان کے ساتھ لیکن میں ان کے ساتھ اس بات سے اس لئے کروں گا کہ تیر بات ہم نہیں کر سکتے بار بار ایک بن گیا نا دو بن گئے میک میں ایجوکیشن کے بھی دو بن گئے اگر ہم اس کو دوبارہ واپس لائیں گے بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں اب اسے شباہ شریف کے دور میں بنایا انہوں نے پریمری نے بڑا اچھا کام کیا سپیشل آئیز نے کام بہت بھی اچھا کام کیا ان کی نسبتوں پر بہت بہتر تھے اب بن گئے اب کام کریں اب یہ نہیں کہ اس کو پھر ایک کر دیں سر یہ بہت کام قراب ہو جائے گا آگے چلنا ہے ہم نے پیچھے کی طرف نہیں جانا اس لئے میں ان کے ساتھ ڈس اگری دوسرا تھوڑا سا اگر ٹائم دے کرپشن کے اوپر وہ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میں آپ بتا دوں کہ نبیل وان صاحب جو سیکریٹری ہیلس سپیشل آئیز انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ الپی کے اندر جو ہے وہ میں آڈڈ کروانا چاہتا ہوں لوکل پرچیز میں جی لوکل پرچیز کا ایک بندہ ہے جی رانہ شاہد نامی بندہ ہے اس کے بیوروکریٹس کے ساتھ تعلقات ہیں سی آئیم آس لیول تک تعلقات ہیں اس کے لیے جو منسٹر ہیں وہ کالز بھی کرتے ہیں اس کا ٹینڈر ہے جرنل میں جناہ میں سرفسز میں اور میو اسفتال میں اس کا ٹینڈر ہے عدویات خریدی گئی بہت ہائی ریٹس کے اوپر لوکل پرچیز میں عربوں کی عدویات خریدی گئی ہیں یہ بندہ ایک موٹسیکل پر آیا تھا الحمدللہ اس سے غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر لوٹ کر اتنا میر ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ میں بات پوری سون لیں سر یہ کسی بھی سرکاری افسر کو گریٹ ٹونٹی کو اڑا دیتا ہے ایم ایس اس کی مرضی سے لگتے ہیں اور پنجاب کو مت لگا رہی ہے سی ایم ایس میں ایک بندہ ان کے ہائی لیول کا بندہ ہے جو اس کے ساتھ ہر کام کر رہا ہے اور اس کو اس کی طرف دیکھنے والا کوئی کسی ایک پرنسیپل اور ایم ایس کی جرت بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھے اور یہ اپنی مرضی سے ٹینڈر لیتا ہے اس وقت ایک بہت بڑا مافیا بان چکا ہے اس میں کچھ رٹائر ایم ایس بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بیوروکیٹس بھی اس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس وقت پورا پنجاب حکومت کا جو اس کا ایل پی کا بجٹ ہے یہ کھاتا ہے اور یہ ساری کہانی ہیں اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں لڑائی شروع آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے لاہور کے چار بڑے چار بڑے اور اس کی جنرل جنا سب کا سروسی آپ نے کہا یہ آسے نہیں ہے یہ تو ایک شفاف ٹینڈرنگ ہوتی ہے نہیں اس نے اپنی بنائی ہوئی ہیں فرمیں بہت زیادہ ایک نہیں ہیں اور پھر یہ ہر بندے کو خرید آپ نے نام لے رہے ہیں اس بندے کا رانہ شاہد نے خبر دییا ہے پچھلے دنوں میں ایک ہم نے خبر دی تھی جالی بل پچاسی لاہ کا پاس کروانے کی کوشش کیمی ہو سبتال سے اور آپ نے کہا مہنگی چیزیں لی گئی ہیں مہنگی لی گئی ہیں بہت مہنگی لی گئی ہیں جی آپ طور پر ایل پی میں آپ جانتے ہیں یہ عام طور پر ایل پی میں چونکہ بلک میں بہت بڑی خریداری ہوتی ہے تو جو پیرستامول یا کوئی بھی دعائی آپ کو پندر روپے کی مل رہی ہے وہ آپ کو بہت کم ریٹس میں اگلی بات بھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ نبیل وان صاحب کو آج کل چکر لگ رہے ہیں نیب کے اس کے پیچھے بھی یہ ایک ٹینڈر والا ہے یہ کمپنی والا نیب نوٹس لے چکا ہے سوری نہیں نہیں نبیل وان صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ سخت کیا اور ایک نوٹیفکیشن بھی کیا اس کا آڈڈر کرایا جائے نبیل وان صاحب چکر لگا رہے ہیں نیب کے اس پہ ہاتھ سخت کرتے ہیں بڑی خطرناک بات میں آپ جیسے دیتا ہوں اس کے آپ پر چلیسٹ یہ بہت بڑا مافیا ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر بہت انویسٹیگیشن کی یہ کوئی بندہ اس کے اوپر خبر دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے یہ اتنا سٹرونگ بندہ ہے اور سار اس نے دو سے تین افصار بات کی حکومت سار جو اس کی بات نہیں مانتا اس کو اڑا دیتے ہیں جو اس کی بات نہیں مانتا اس کو اڑا دیتے ہیں سرکاری افصار کو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے مجھے آخر میں صرف ایک بات دکھائیے گا کہ کسی نے ایسٹرزنیکہ لگوائی ہے کسی نے سائنو فارم لگوائی اب چونکہ گڑبر ہوگی غائب ہوگی اب جونسی آئے گی ایک بندے کو دوسری لگ جائے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا دوسری ڈوس میں نہیں سر کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں بہتتے ہیں وہ مختلف قسم کی ہے کوئی یورپیاں نہیں کوئی سائنیز ہے اور قسم کیوں جراسی محتران دے ان کے ان کے ان کے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں ایڈیالی تو وہی لگنی چاہیے جو پہلے لگی ہے مگر دوسری بھی لگ جائے تو حرج کوئی نہیں ہے سب آپ کی ذمہ داری پر بہت شکریہ نور محمد مہر صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے میں نوی سب آپ کا بہت شکریہ آج کا پروگرام تھا ویکسین کے غائب ہونے پہ ناموجود ہونے پہ اور جو صورتحال بانری یہ بڑی افسوسناک ہے اور اس میں جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ اس سے زیادہ افسوسناک ہیں میں چاہوں گا میں مطالبہ کروں گا وزیر اللہ پنجاب سے میں مطالبہ کروں گا وزیراعظم پاکستان سے میں مطالبہ کروں گا باقی تمام زمہ داران سے کہ میاں نوی صاحب نے یہاں پر جو اہم انکشافات کی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے اس کی تحقیقات کی جائیں اس کو جان چاہ جائے اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو آوے کا آوہ بگڑا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جائے گی بہت بڑا بھندہ بن سکتا ہے میں تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں اللہ حافظ